پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ویکٹرز کا ٹاپک سٹار کیا تھا اور ہم لوگوں نے ویکٹرز، سکیلرز، ان کی ڈیفینیشن، ان سے لیٹیل اگزیمپلز پڑی تھیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ سکھا تھا کہ ویکٹرز میں آپریشنز کونٹ پون سے یوز ہوتے ہیں تو ویکٹرز کو ہم اپس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اسے بھی دو ویکٹرز کو ایک ویکٹرز میں سے دوسرے ویکٹرز کو سبٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی ویکٹر کا لیٹی پلائی کر مسکتے ہیں تو ویکٹرز کی ڈیریکشن، وہ سم ٹیم چینج ہو جاتی ہے اس طرح کسی ویکٹر سے م الفئرنایا کرتے ہیں تو اس کی لینٹھ ویکٹر۔ وہ بھی کا میاwd یا زیادہ ہوتا ہے کس سکیلر سے آپ مردائی کرتے ہیں کسی ویکٹر کو یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویکٹر کی لیندھ کم یا زیادہ ہوگی ہیں ویکٹر کی ڈیکشن جو ہے وہ چینج ہوگی یا نہیں ہوگی جب آپ کسی ویکٹر کا مینگنیچوڈ فرانڈ کرتے ہیں تو آپ کو ویکٹر کی لیندھ ملتی ہے یہ دیکھیں دی لیندھ آف آلائن اے بی گیوز دی مینگنیچوڈ آف دی ویکٹر ویکٹر بی کا جو مینگنیچوڈ ہوتا ہے جو بھی سکیل بھی سکیل ، سنتی لیندھ کے ویٹر سانٹی لیندھ کو ویکٹربحنکPl دیفنیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے مگنیچیوڈ یہاں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو لیندھ کہہ سکتے ہیں ویکٹر کی نام کہہ سکتے ہیں زیادہ تر مگنیچیوڈ یا لیندھ کا ورڈی یوز ہوتا ہے تو مگنیچیوڈ اور ویکٹر لیٹس او پی او پی آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے اس ایٹس ایبسولیٹ ویلیو ایٹس ریٹن ہے لیندھ کیونکہ ہمیشہ آپ کے پاس ایک پوزیٹیو کوانٹی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس او پی این جنرل کوئی ایک ویکٹر یاور گانت کریں تو ایک جامپل آپ کے پاس او پی جو ہے وہ یہ والا ویکٹر ہے ملٹپلائی ہوتا ہے اس کو سیکنڈ کمپوننٹ یا کمپوننٹ کہتے ہیں اسی طرح جو ریل نمبر ہی ہو رہا ہوتا ہے اس کو کمپننٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی ویکٹر او پی کی اگر آلو گنے مگنیٹیوڈ فانوڈ کرنی ہو تو اس ویکٹر کی مگنیٹیوڈ فانوڈ کرنے کا یہ والا فاربلہ ہے اور یہ اس کی نوٹیشن ہے کہ ویکٹر او پی جو ہے اس کی اس کے نام کی سائیڈ پہ اس طرح ورڈکل لائنز جو ہے لگا دیں تو آپ کو یہ کیا بن جائب یا آپ کے پاس یہ ویکٹر نہیں رہے بلکہ ویکٹر کی مگنیٹیوڈ بان جائے گی ٹھیک ہے جس طرح میٹریسز میں ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ ایک 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 میٹریکس ہے تو اگر آپ ایک کی سائیڈ پہ جو ہے وہ اس طرح لائنز لگا دیں گے تو یہ جو نوٹیشن بن جیگی یہ والی نوٹیشن جیگہ اب یہ مٹیکس نہیں ہے ٹیک ہے یہ والی ایک پہلے والی نوٹیشن ایک مٹیس کی نوٹیشن ہے اور یہ والی سیکڈ نوٹیشن ہے یہ والی مٹیس کی نوٹیشن نہیں بہتر کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس اگر اس طرح کی نوٹیشن کو لکھی ہوئی ہے اوپی کے اوپر وقتر کا سمب ہوئے ہیں سیمپلی کسی انگلیش شکلیٹر کی اوپر اس طرح میکٹر کا سمب ہو یہ والا تو یہ آپ کے پاس یہ ایک وقتر ہے ٹھیک ہے یہ کوئی نمبر نہیں ہے کوئی ریال نمبر نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن اگر اس کسی وقتر کے نام کے سائیڈ پر اس طرح ورڈکل لائنز لگا دیں اس طرح ایسے یہاں پھر اگر وقتر آپ کے پاس اوپی ہے اوپی کے نام کا جو وقتر والا نام اس کے نام کے سائیڈ پر اس طرح ورڈکل لائنز لگا دیں گے تو یہ پھر وقتر نہیں رہے گی وقتر کی نوٹیشن نہیں رہے گی آپ کے پاس بلکہ یہ وقتر کی میکنیٹیوڈ کی نوٹیشن بنجے گی جو کہ ایک نام نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے وقتر جو ہے اس کا میکنیٹیوڈ جو ہے وہ جہاں تو زیرو ہوتا ہے وقتر کا میکنیٹیوڈ کیسے فراؤنڈ کریں گے جس بھی وقتر کا میکنیٹیوڈ فراؤنڈ کرنا ہے اس کے جو تین کمپنٹ یہاں پیار ہوتے ہیں آئی کے ساتھ جو نمبر ملپلئی ہو رہا ہے یہی کے ساتھ اور یہی کے ساتھ ان تینوں کمپنٹ کو اس کے سکیر کر کے ان تینوں کمپنٹ کو آپ اس میں ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد جو بھی آپ کا انصر آ رہا ہے اس کا سکیر لے لیں تو آپ کو گیون وقتر کا میکنیٹیوڈ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو وقتر کا میکنیٹیوڈ ملتا ہے یہ والا اس فارملے سے یہ جو نمبر ملتا ہے آپ کو یہاں پہ پر یہاں سے اگر آپ کو جو ہے وہ فور مل گیا ہے تو یہ فور کیا ہوگا فور اس وقتر کی لیندھ ہوگی جس وقتر کا لوگ نے یہ میکنیٹیوڈ جو ہے فاندر کیا ہے لیندھ سینٹی میٹر یا میلی میٹر یا کلی میٹر وہ پھر آپ کے گواہ سمیں گو اس کے سلوسے پر اینجنو جوانیٹ ایک مل بڑتے ہیں تو جس کی لینٹ کیا ہے فور جنٹس ہے تو لینٹ اس کی فور جنٹس ہے مجھے اس کا جنٹ لکھ رہا ہوں اس کی لیند بتا رہا ہوں کہ اس کی لیند کتنی ہے فور جنٹس ہے اس وقتر کا رام کیا ہے اس وقتر کا رام جو ہے میں وقتر مجھے اکٹر کی مجھے اکٹی کروں گا اس کی لیند کی ہوئی اس کی لیند دین ہوا ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ لیندھ کتنی بن رہی تھی فور بن رہی تھی اتنی لیندھ جو ہے وہ مزید آکے بڑھ جائے گی آورال آپ کو جو ہے وہ 2 ملٹی پلائیڈ بائی 4 8 لیندھ کا ویکٹر جو ہے وہ مل جائے گا 8 جنوٹس لیندھ کا جو مل جائے گا جس نمبر سے جو ہے آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں کسی ویکٹر کو وہ نمبر ملٹی پلائی کرنے کے بعد جب آپ کو نیا ان کے پاس کے بعد ہساں ہے ایک اس کے جانوے دنی لگے پلائی کرتے ہیں جس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور وہ تک ملٹین ہے جو ساتھ نگت کرتے ہیں اس سے نمبر سے نمبر سے نمبر پریش کرے ہیں نشر تو اس کے اگر آپ لوگوں نے اپٹینٹ ویکٹر کی لیند فران کرنی ہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جس نمبر سے ملپائی کی ہے اس نمبر کی ایپسولٹ ویلیو کو جو پہلے والا ویکٹر وی ہوتا ہے اس کی میندیوڈیاں اس کی لیند کے ساتھ ملپائی کرتے ہیں تو ہم اندیان جو ریزولٹین ویکٹر ٹو بھی ہوتا ہے یہ والا ٹو بھی اس کی لیند کے بارے پتہ کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹو کی ایپسولٹ ویلیو یا مدلس ویلیو کی ہوتی ہے ٹو ہی ہوتی ہے اور جو ویک مگنیچور میں نے اگر آپ کو بتایا کتنا ہے وہ فور تھا تو ٹو کو جب ہم فور سے ملپائی کریں گے تو آن سے مال پاس کیا جائے گا ایٹ آجائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لگنے ویکٹر وی کو ٹو سے ملپائی کیا اور ٹو سے ملپائی کرنے کے بعد ہمیں جو نیا ویکٹر ٹو بھی ملا تھا یہ والا ویکٹر اس ویکٹر کی لیندھ کیا ہو گی اس ویکٹر کی لیندھ ایٹ ہو گی وہ کیسے فران کی ہے جس نمبر سے ملپائی کیا تھا اس نمبر کی ایپسولٹ ویلیو کو جو و ویکٹر وی تھا اس کی مگنیچور ملپائی کر دیا تو میں ریزلٹ ویکٹر کی لیندھ یہ پتہ چل گئی اسی طرح اگر آپ اسی ویکٹر کو جس کی لیندھ جو ہے وہ فور ہے اس ویکٹر وی کو اگر آپ ٹو کی بجائے اگر آپ ون سے ملپائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا ون ملٹیپلائیڈ بائی ویکٹر وی ایز اکول ٹو وی یا آپ کا پھر وہی کا وہی ویکٹر اے گا میز کہ اس کی لیندھ جو ہے اس میں کوئی چینجن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ڈریکشن اگر آپ پوس ملٹیپلائی کرنے کے بعد آپ کو جو نیا ملتا ہے اس کی دریکشن جو ہے وہ ہی ہوتی ہے جو پہلے والے ویکٹر جی ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو 8 لیندھ کا ویکٹر درہ کیا ہے یہاں پہ اور جو فور لاندھ کا Vector تھو اس کے دیکشن دونوں کی دیکشن میں نے سیم ہی کسیم ہی Kunسزر کی ہوئی ، ٹھیک ہے وہ اس لئے کسیم کی ہے۔ کی ensیم کی ہے کیونکہ دونیوں کی جو V مجتمع بٹر بٹر میں نے اس میں ملکہ واچ سے ملک کیا ہے وہ کبائرbell 那ب وہ نمبر اور Executive نمبر اسے ملک کیاcoleواDad larیا ہے ٹھیک ہے اگر میں Vector کو سے نمبر سا ملکہ معلومпер کر رہا نمبر سے ملکہ کر رہا نمبر فورجامپل کہ اگر اس کا فاند کرنے کے اب یہی وی ہے جو میں نے ایک پہلے بتایا ہے جس نمبر سے آپ نے ملٹی کیا ہے ویکٹر کو اس کی مینجیٹ کو جو ہے اس کی اپسلوٹ ویلیو کو سوری جو ہے وہ ویکٹر کی مینجیٹ سے جو ہے وہ ملٹی پلائی کر دو جس کے ساتھ آپ لوگوں نے نمبر کا ملٹی کر کے یہ بلا نیا ویکٹر جو ہے وہ حصل کیا تھا ٹھیک ہے یہ آکے پاس 2V جو ہے وہ نیا ویکٹر ہے اور یہ وی جو آکے پاس پہلے والا ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ وی کوئی اور ویکٹر ہے اور یہ 2V جو ہے یہ آپ پاس کوئی اور ویکٹر ہے جو ویکٹر ہے اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 4 ہے اگر آپ لوگوں نے مینس 2V جو نیا ویکٹر اس کے لئے فاند کرنی ہے تو یہ جو نمبر آپ لوگوں نے وی کے ساتھ ملٹی پلائی کیا ہے اس نمبر کی جو ایبسلوٹ ویلیو ہے اس کو یہ جو ویکٹر وی ہے اس کی مینجیٹ کے ساتھ جو ملٹی پلائی کر دو ٹھیک ہے تو مائنس ٹو کی ایبسوٹ ویلیو یا موڈلس ویلیو کیا ہوتی ہے وہ ٹو ہی ہوتی ہے ٹو کو جب وی کی میکنیٹوٹ سے ملٹیپلائی کریں گے جو کہ میں نے یہاں پر فور کنسیڈر کی ہوئی ہے تو مارے پاس آنسر میں آجے گا ٹو ملٹیپلائیڈ بائی فور ایس ایکول ٹو ایٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنس ٹو وی ویکٹر ہوگا اس کی لنھت بھی ایٹ ہی ہوگی لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے ویکٹر وی کو مائنس ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہے تو جو نیا ویکٹر یہ مائنس ٹو وی ہوگا اس کی ڈہریکشن چینج ہو جائے گی ہو جائے کہ جب کسی's papa نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں parliamentooo کو تو اس کی ڈہریکشن او اوپوزٹ ہو جاتی ہے change ہو جاتی ہے. چینج ہو جاتے ہیں تو مائنس ٹو وی اس کی لنھت بھی ایٹ ہی ہوگی یہوالی ہے تو ٹی اور جو نیچے والا ڈیکٹر ہے یہ بالا meineس 2B ہے و chrom میلے گا اگر ویکٹر کی لیندھ کے لیندھ آتی ہے اس طرح پرکٹر کی لیندھ quienلہ کے لیندھ سے ڈیکریز کرتے ہیں ٹک ہے یہ تو ہوگی ویکٹر کی انکریز اگزمپل دیکریز ہوگی جو ہوتی ہے اس کی ڈیکریز ہوتی ہے اس کی اگر آپ کے پاس یہی ویکٹر ہے ب جس کی لیندھ آپ کے پاس رہا ہے اب اس ویکٹر V کو اگر میں ملدائی کرتا ہوں کسی نمبر سے جو 0 اور 1 کے درمیان میں کہنا کوئی نمبر ہو جیسے 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 اور 0.9 اور 1 تک یا پھر 0 اور 1 کے درمیان نمبر کونس ہوتے ہیں 1x2, 1x3, 1x4 وغیرہ یہ نمبر 0 اور 1 کے درمیان ہوتے ہیں تو اس ویکٹر V کو جس کی لیند 4 ہے اگر میں 0.5 سے ملدائی کرتا ہوں 0.5 کا مطلب ہوتا ہے 0.5 کا مطلب ہوتا ہے 1x2 تو اگر اس ویکٹر V کو جو ریال نمبر ہے سکیلر ہے 1x2 اس سے ملدائی کرتا ہوں تو 1x2 سے ملدائی کروں گا تو مجھے کیا نیا ملے گا مجھے نیا ملے گا سکیلر ہے 1x2 x 2 vector V یہ مجھے نیا ملے گیا اور میں کس نمبر سے ملمہ کیا ملگ کیا ہے میں نے پوستی نوبر سے ملدائی کیا ہے اس لئے ویکٹر کیenes توroc ڈریکشن ہوں گی ویکٹر کے درکشن ہوں گی الدرکشن جو ہے اسی ویکٹر کے درکشن میں نهی ویکٹر کے درکشن ہے ہوا جو نیا ملبر ہے اس کے درکشن یا اس کے درکشن میں رہی گی جس درکشن میں بکٹر V کی درکشن ہے لیکن لینظ میں موسیقی مطلب ہے جب لوگ نے 2 ملپلائی کیا اور 1 ملپلائی کرنے کے بعد مجھو جہاں نیایے ملپلائی کیا ملپلائی کیا ملپلائی کریں گے کرنے کے بعد مجھے نیا وکٹر ملے گا اس کی لنھت جو ہے وہ اس کی لنھت سے ہاف بن جائے گی یہ ہے کہ یہ وکٹر 1x2V کے پاس یہ وکٹر بن جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ v کی لنھت جائے 4 ہے وکٹر 1x2V ہے اس کی لنھت میں نے جائے وہ اس 4 کا ہاف لے لیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے وکٹر 1x2V اور دریکشن اس کی میں نے وہی رانے دی ہے ڈیکشن دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈیکشن اس کی دونوں کی کس طرح دونوں کے ڈیکشن جو ہے وہ سیدھا سامنے کی طرف ہی ہے ایک ہی ایک دوسرے کے ایک جیسی ہے الدیکشن دونوں کی سیمی رکھیہ ہے کیونکہ جب کسی پوزٹیو نمبر سے ویکٹر کا ملٹائی کرتے ہیں تو ویکٹر کی ڈیکشن جو ہے چینج نہیں ہوتی ہیں اس کی لیندھ جو ہے وہ انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ کسی نیکٹیو نمبر سے جو ہے وہ کسی وقتر کو ملپلائی کرتے ہیں تو اس کے ڈیکشن چینج ہو جاتی ہے کنفرم اور اس کی وقتر کی لیندھ جائے وہ بھی انکریز یا ڈیکریز ہو جاتی ہے وہ آپ کی جس سکیلر سے آپ لوگوں نے یا جس نیکٹیو نمبر سے آپ نے ملپلائی کیا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے پہلے ہم لوگوں نے مانس ٹو سے ملپلائی کیا تھا ڈیکٹر کو تو وقتر کی جو ہے لیندھ انکریز ہوگی تھی اور ڈیکشن بھی جو ہے وہ چینج ہوگی تھی اب ہم لوگوں نے وقتر کو وان با ٹو سے ملپلائی کیا تو وقتر کی ڈیکشن چینج نہیں ہوئی لیکن لیندھ جو ہے وہ ڈیکریز ہوگی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں وقتر اسی وقتر بی کو وان با ٹو کی بجائے اگر میں مائنس وان با ٹو وی وان با ٹو سے ملپلائی کروں گا تو جو نیا وقتر مجھے ملے گا مائنس وان با ٹو وی اس کی مگنیچوڈ بھی جہاں بہترہی نکال سکتے ہیں مائنس وان با ٹو کی اب اپسروٹ ویلیو کو بھی کی مگنیچوڈ سے ملپلائی کریں گے تو مائنس وان با ٹو کی اپسروٹ ویلیو وان با ٹو ہی ہوتی ہے وہ جب فور سے ملپلائی ہوگا تو انسر آپ کو ٹو ملے گا اس کا مطلب جو مائنس وان با ٹو ویکٹر ہے اس کی لیندھ بھی کتنی ہوگی اس کی لیندھ بھی کی دلاتے ہیں تو موڑو خلال ہ grabbing چینج اس لئے آنے میں کرو ہوں گا کیا آپ پاکیوٹی رائیتز تندڑے کو تیدا ہے اور یونین معلوم موڑے میں کسیٹ تو میں موڑو خلال ٹو ٹو جان آپ یا بے بہموتی congrوج بے بھرو رہی ہے لیکن ایک حمد ہائی ہے اس لئے دلاتے میں دیکھو وقتر ہوں کہ میں نے ریورس کر دیا یہ وقتر وی کی ڈریکشن ہے اور میں نے جو نیاز وقتر رکی اس کی ڈریکشن جاب سے أوپزٹ ڈیو کیا ہوا کیوں کہ میں نے یہاں پر منس سمڈبات کیا ہوا ہے ، CNV کو اب یہ جو نیاز وقتر ملا ہے یہاں کے پاس ہوگا منس ون بائ 2 وی ٹھیک ہے۔ نیاز پیم لگا ہے اس لیے ڈریکشن چینج ہو گئی ہے اور کیونکہ ون بائ 2 سے ملپی کی ہے اس لئے اس کی ہاں وی تک کے لئے وہ ہاں ہو گئی ہے تو کیسی وقت کو جبکہ سکیلر سے ملپی کرتے ہیں تو اس کے لئے ملپ کرنے کے بعد جو نیا ملتا ہے اس کی لئندس اگر آپ لوگونے فانوس کرنی ہو فرگزائمپل ان جینیر اگر آپ کسی وقت لوگوں کے سکیلر لیمڈا سے ملپی کرتے ہیں لیمڈا آپ کے پاس ریل نمبر ہے پوستی بھی ہو سکتا ہے جو نیا ملپ راہو کی ملتا ہے اگر آنڈا بھی ہے تو وہ کیسے فول کریں گے آپ جو اس کی تو Plan Ett endure ، اس قومت imposing value جو v تھا جس لوگو سکے ساتھ بھی ا Оченьی تو اس فارمنے کے مئنے سے آپ کو اسے ملے گا اس کی function یا length کہ آنسر کم سکے گا بات کریں تو کسی ویکٹرز کو دو ویکٹرز کو ایڈ کیسے کرتے ہیں دو ویکٹرز کو جو ہے وہ سبٹیٹ کیسے کرتے ہیں اور ان کو اس کے ساتھ سکیلر کو ملتی مرکلی کیسے ملپلائی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاہیتا ہوں اور اڈیشن اور سبٹیکشن کی جو گرافیکل سکیلر ویکٹرز کو اپس میں ایڈ یا سبٹیٹ کرتے ہیں اگر دو ویکٹرز کو آپ لوگ نے ایڈ کرنا ہو یہ آپ کی پاس ایک ویکٹر وی ہے دوسری ویکٹر کہہ لے کہ W یہاں پھر کہہ دیں یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر V1 ہے اور یہ آپ کے پاس یہ ایک ویکٹر V2 ہے تو ویکٹر سکوائیڈ کرنا ہو آپ لوگوں نے اس کا انصر فنانڈ کرنا ہو V1 پلس V2 کا گرافیکلی تو V1 کے بعد جو V2 آ رہا ہے V2 کو آپ لوگ کیا کریں یہاں سے پک کریں اور جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے جس ڈریکشن میں اور جس اورینٹیشن میں یہ ویکٹر جی والا بنا ہوا یہاں پہ اس کو اٹھا کے یہاں پہ جو پہلا ویکٹر تھا اس کے انڈ پہ بلکل اسی طرح درہ کر دیں یہ دیکھو میں نے اس ویکٹر V2 کو جہاں بھی بلکل ایسی ویکٹر V1 کے انڈ پہ درہ کر دیا درہ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کیا بن گیا یہ آپ کے پاس ہے ویکٹر V2 اب اگر آپ لوگ نے ان دونوں ویکٹرز کو ایڈ کرنا ہے تو پہلے ویکٹر کی جو تیل ہے اس کو دوسرے ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ ملاب کے یہ نیا ویکٹر بنا دو جو جو نیا ویکٹر آپ کو یہاں پہ ملے گا یہ والا نیا ویکٹر اس کو مجھا سپوانڈ کرتا ہے اس طرح یہ جو آپ کو نیا ویکٹر ملا ہے یہ والا اس ویکٹر کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے گرافیکلی یہ V1 اور V2 کا سام ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ لوگوں نے ویکٹر V1 میں سے ویکٹر V2 کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے اس V2 کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو مائنس سے ملپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مائنس سے یا مائنس سے ملپلائی کرو گے اس کی لینٹھ میں جو ہے کوئی چینجن نہیں ہوگی لیکن کیونکہ مائنس سے ملپلائی کیا ہے اس کی جو ڈریکشن جو ہے وہ بالکل اپوزیٹ یا ریورس ہو جائے گی جہاں پہ یہ آپ کے پاس اگر ویکٹر V ہے یہ والا V2 ہے تو جو بلو کلال والا ویکٹر تو جو جو میں نے ریڈ کلال والا ویکٹر درا کیا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ مائنس مائنس ہو جائے گا اب اگر آپ لوگوں نے V1 میں سے V2 کو مائنس کرنا ہے تو جو میں نے جو نیا ویکٹر یہاں بنایا ہے ویکٹر V2 کی ڈریکشن کو ریورس کرنے کے بعد اس ویکٹر کو بلکل اسی طرح جو ہے وہ ویکٹر جو V1 ہے اس کے ایڈس سے جو آپ لوگوں نے سٹارڈ کرنا جیسے ایڈیشن کے کیس میں سٹارڈ کیا تھا لیکن سٹارڈ کیا تھا لیکن سٹارڈ کے کیس میں آپ دے سٹارڈ کو کیا اسد کے سپلائڈ کرنا تھا لیکن خوال سٹارڈ کیس میں آپ کو بنایا ہے کہ کو مائنس کرنا ہے ای۔ تو مائنس کرنا کا مطلب یہ لیکن ہے اس میں آپ لوگوں نے v2 کو مائنس کرنا کیجا ہے اس میں مائنس فٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بوسat Jews شروعہ شروع سے بنایا ہے یہ ہے ٹھیک ہے جوارہ مالوجہ پاس بیاقت ہوں سے ہم یہ پانے کے پاس جس طرح بنا ہے جس دیکشن ہی بنا ہے جیتے لیا انت کا بنا ہے اسی طرح آپ نے اس کو جو آؤں درہ کرنا ہے تو میں سر ایڈ ویٹر کو جو ہے وہ یہاں پر درہ کرنے لگا ہوں یہ آپ کے پاس جو اچھے اس طرح کا جو یہ ویٹر بنے گا آپ کے پاس یہ ویٹو اب اگر آپ نے وی ون کو اور نیگٹیو ویٹو کو ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنے میں نے آپ کو کی طریقہ بتایا تھا کہ پہلے کا ویٹر کا جو کی جو ٹیل ہوگی اس کو دوسرے ویٹر کی ہیڈ کے ساتھ ملا دینا ہے تو آپ کو ان دو ویٹر کا سم مل جائے گا تو یہ آپ کے پاس جو میں نے بعد میں جو ریڈ ویٹر ڈاکی ہے یہ والا اس کو میں ریڈ کر رہا ہوں یہ والا ویٹر یہ آپ کے پاس آنسر مل گئے آپ کو وی ون مائنس وی ٹو کا آنسر جو کہ اچھلی کے بندہ ہے وی ون پلس مائنس وی ٹو کا آنسر ہے یہاں سے آپ کو یہ آئیڈیا مل گیا کہ لوگوں نے کسی ایک ویٹر میں سے دوسرے ویٹر کو مائنس کرنا ہے تو ان کو مائنس کرنے کا وی یہ ہے کہ آپ کے پاس جس بھی ویٹر کو لیکس سے وی ٹو کو مائنس کرنا ہے تو جو ویٹر وی ٹو ہے آپ کیا کریں اس کی وہ جیسا بھی ویٹر ہے اس کو جو ہے وہ پہلے ویٹر کے جو ہے وہ بخری mph کو سٹارٹ کر کے دار کریں لیکن اس جاتھ اس طرح کا دیں پہلی اس طرح تھا ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے اس کو اس اس طرح جو ہے اس طرح کر دیں اس کے بعد پہلے ویٹر کی تیل کو دوسری ویٹر کی یہ جانے تمہیں ہی ہوا دے ایک حریف یو میں نے باتیچر مل گیا اور یہ واہی ویٹر میں نباری کرنے کے بعد میں لاء کری ہے اگر ویڈس کے سے 3 جگس موٹیں گیمی اور ل schaut موٹoooo ۱ سوٹا ۱ سے آپ کے پاس پلوس فور کے Grö by ایک کوئی ایک کوئی پیٹکولீ بیکٹر میں نہیں ۔ یہاں پہ کونل کر لیا دوسرا و Hel�만 کا کونل کرتے ہیںلہت سے بیٹو ہے آپ کے پاس سمپلی آئی ہے جس کا پہلا کمپہنٹ اس کا مطلب اس کا پہلا کمپہنٹ 1ทی لگا ہے ب کریں اس کا اطف adhere یا ہے اس کا مطلب 1 ملٹی ہو رہا ہے کے ساتھ جو ہم نہیں لکھتے اور اس کے بعد پتھلاس رے سے کے پاس pass 3 اگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ انہیں وی ون پلاس وی ٹو کا انصر یہ ان کا انصار اگر آپ لوگ انہیں ماتھیمٹکلی فرنول کرنا ہے تو کیسے فرنول کریں گے یہ جو دو ویکٹرز دیکھو ہیں انہیں کہ کرسپونڈنگ کمپنٹس کو جس آپ اسے میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کو دونے ویکٹرز کی اڈیشن کا انصر جو ہے وہ مل جائے گا کہ میرے اور مل جائے گا نے جو کہ کے لیے заб پہلے وقت کا پہلا کمپننٹ آگے پاس کیا آ رہا ہے تو کو دوسری وقت کا جو پہلا کمپننٹ ہے اس میں ایڈ کریں گے تو آگے پاس آنسر آجے گا 2 پلاس 1 اور ساتھ میں آئی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد دوسرے کمپننٹ کو آپ اس میں ایڈ کرنا ہے دوسرے وقت کا پہلے وقت کا دوسرے کمپننٹ کونسا ہے وہ مائنس 3 ہے یہاں پہ آسکہ دے گا مائنس 3 اور دوسرے وقت کا دوسرا کمپننٹ کونسا ہے وہ پلاس 3 ہے تو مائنس 3 میں کیا کر دیں گے پلاس 3 کو ایڈ کر دیں گے اس ساتھ میں جو ہے اس کو ایڈ کردیں گے اس کے بعد پہلے وقت کا 4 ہے اور دوسرے وقت کا تسرا کمپننٹ جو ہے تو ان کو بھی اپس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں سے باندھی گا 4 اور بلاس مائنس فور دونوں مائپورنٹ کے تیسرے کمپورنٹ کو بھی اپنس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں جوگے جو ایسٹیز آج گا اس کے بعد ایک سمپلی فکشن کرتے ہیں یہ آپ کے پاس لکھا ہوگئا ہے ٹو پلاس ون یہ آپ کے پاس کئی بن جائے گا یہ آپ کے پاس بن جائے گا ٹری آئی اس کے بعد مائنس تھری پلاس تیزیرو ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا پلاس زیرو جے اور اسی طرح مائنس فور اور پلاس 4 آگے پاس وہ بھی 0 ہوتا ہے تو یہ بھی آگے پاس بن جائے گا پلاس 0 کے یہ ہے دو وقت کو mathematically add کرنے کا وی graphically add اور subtract کیسے کرتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو آج کی لکچے میں بھی repeat کروا دیا اور previous لکچے میں بھی اس کے بارے میں آپ کو graphically میں نے بتا دیا تھا اب اسی طرح اگر آپ لوگوں نے دو وقت کو جی ہے وہ منس کرنا ہے میرے ایک وقت میں سے اگر آپ لوگ نے دوسرے وقت کو منس کرنا ہو تو وہ کیسے کرتے ہیں تو منس کرنے کا وی بھی بالکل addition کی طرح ہی ہے addition میں کیا کرتے تھے ایک وقت ان کے corresponding components کو جو ہے وہ add کرتے تھے subtraction میں کیا کریں گے ایک وقت میں کے corresponding component میں سے دوسرے وقت کا corresponding component جو ہے وہ minus کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے v1-v2 means ہم لوگوں نے آپ جو ہے وہ v1-v2 کا answer جو ہے value کرنا یا value کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے جو پہلے وقت کا پہلا component ہے جو کہ ۱ ہے اس میں سے دوسرے وقت ک hey جو پہلے component جو کے لئے وقت جو اسی طرح اس طرح اگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو تیسرا کمپننٹ ہے پہلے وکٹر کا جو کہ پلاس فور ہے اس میں سے آپ لوگوں نے وکٹر جو سیکنڈ ہے اس کے بھی تیسرے کمپننٹ کو منس کر دینا تھی سارے کمپننٹ آپ کے پاس منس فور ہے سیکنڈ وکٹر کا تو فور میں سے ہم لوگ نے کیا کر دیا منس فور جائے وہ بھی منس کر دیا یہ آپ پاس آجیے گا فور منس منس فور اور ساتھ میں جو ہے وہ آجے گا اس کے بارے ایک simplification کرتے ہیں یہاں پہ two minus one کس کی equal ہوتا ہے one کی equal ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ہو جائے گا آجے گا one j one i جس کو آپ simply جو ہے وہ آئی بھی لکھ سکتے ہیں جہاں one i بھی لکھتے ہیں تو کوئی شو نہیں ہے لیکن one i لکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ one کو ملپلیک کرنے سے کیونکہ ملپلیکشن میں کچھ فرق نہیں پڑا تو آپ کو one لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس کے بعد minus three اور minus three مائنس six ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا minus six اور ساتھ میں آجے گا جے اور اسی طرح four minus minus four four minus four کیا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ بنیتا ہے four plus four اور وہ کیا ہوتا ہے eight کی equal ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجے گا plus eight k یہاں جی ویکٹر v1 میں سے جاؤں v2 کو منس کریں گے تو آپ کو جو نیا میکٹر ملے گا یہ اس کا انصار آپ کو ملے گیا ٹھیک ہے تیس طرح دو ویکٹرز کو جو ہے mathematically add بھی کرتے ہیں اور subtractive بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ملے گیشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ویکٹر جو ہے v1 جو کہ یہاں پہ لکھا ہے میں اس کو discuss کر لیتا ہوں یہاں پہ اور یہاں کے پاس ایک ویکٹر v2 جس جو کہ two i minus three j plus four k اگر آپ اس ویکٹر v1 کو جو ہے وہ ملپلائی کرتے ہیں let's say two کے ساتھ جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی ملپلائی کیا تھا ایک بار graphically اگر آپ اس ویکٹر کے mathematically جو ہے وہ two سی ملپلائی کریں گے تو ملپلیکشن کیسے کریں گے اس ویکٹر کے سارے components کو ہم کیا کریں گے؟ two سے ملپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو ویکٹر کو v1 سے ملپلائی کرنے کا مطلب ہے ویکٹر کے سارے components کو two سے ملپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ آجے گا اگر آپ کے پاس two کو جب ہم two سی ملپلائی کریں گے تو آنسر آجے گا four یہ بنجے گا آپ کے پاس four i اس کے بعد جب minus three کو سگم کریں گے تو آنسر آگ کے پاس آجے گا مائنر سیکس اس طرح جب آپ ریکٹر کو اس کو تھارڈ کبرائنٹ کو سامل بی کریں گے فور کو جب آپ ٹو سامل بی کریں گے تو آنسر آگ کے پاس آجے گا پولس ایٹ کہ یہ بلا باکٹر آگ کے پاس جو ہے یہ باکٹر بھی ہے اور یہ باکٹر کے آگ کے پاس اس باکٹر ٹو بھی ہے دنوں دکھ سکتے ہیں ہم لوگ ڈیفرینڈ وہٹر سے ملپڈائی کیا ہوا ٹھیک ہے اور ڈریکشن جیہاں دونے ویکٹر کی جیہاں وہ سیم ہی رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پوشیل نمبر سے ملپڈائی کیا ٹھیک ہے اسی طرح اس ویکٹر وی ون کو اگر میں جو ہے وہ مائنس 2 سے ملپڈائی کروں تو یہاں بھی میرے پاس آئے گا مائنس 4 پلاس 6 اور یہاں بھی میرے پاس آجے گا مائنس 8 ٹھیک ہے اب یہ جو ویکٹر وی ہے اس کی جتنی لیند ہوگی اور جو ویکٹر مائنس 2 !! tip 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 golf ایم ملای ہے پیکٹر وی کی combined laborظمار آج nu کلے گا مائنس 10 ہی پاہ19 کا مجمہ دس密ری مشہstreראہ کنٹس ہے آپ کو مائنس 3 نمبر میں tv پاہ twin تک قائم کرے گا وہی چند ہے عارف پوزیزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز Sachen ھناt 20% ۔ ڈاول کی rogue شریف � jeśli اگر آپ لوگانے تو دبل ہو رہا تو اگر آپ لوگانے اس کی سوچ کیس مقصد نیابرمہ ملے گا مالا و و ایوموی یا جس کا پر recruit کر سکتے ہوگا کرنا کیا کہا ہوگا کر دیں گے مجلے گا ہاں گا آئی اور جب منص تری قامت سے کریں گے تو یہاں کے پاس آجدے گا مینوس 3 Oui to j was مناصل بکس گا بلاس ٹو نیا بکٹل ملے مرادہ میلا ہے 1 بائی ٹو و یا وی ایسی ویکٹر کی جو لنٹھ ہو گیا کے پاس اولیجنل ویکٹر کی لنٹھ کا حاف ہوگی ٹھیک ہے اگر اولیجنل ویکٹر کے لنٹھ کی دیکشن یہ ہے اور اس کی لنٹھ اتنی ہے جو میں نے ڈرا کی ہوئی ہے یہاں پہ تو جو نیاز ویکٹر ہوگا یہ والا ون بار 2 وی اس کی لنٹھ جو ہے پہلے والا ویکٹر جو میں نے ویڈرہ کیا اس کی لنٹھ کا حاف ہوگی لیکن دیکشن دونوں کی سیم رہے گی کیونکہ میں نے جو ہے وہ پوزیٹی اگر آپ نے 1 بار 2 سے ملپلائی کروں گا ویکٹر بی کو جو نیا ویکٹر ہوگا اس کی دیکشن جو ہے وہ ویکٹر بی جو اریجنل تھا اس کی دیکشن کے اپوزیٹ ہو آپ کو ملے گی لیکن لہتھ جو اتنی رہے گی کیونکہ پوشتیو میں نمبر سے ملپلائی کرنے سے لہتھ جو اتنی انکریز ہوتی ہے بیشتیو میں نمبر سے ملپلائی کرنے سے دیکشن میں چینجے ہوتی ہے سمٹیم نہیں ہوتی پوشتیو نمبر سے ملپلائی کریں گے تو دیکشن چینج ہوگی نہیں ہوں گی اگر نمبر سے ملپلائی کریں گے تو دیکشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرح اگر آپ جیرہا دیکھنا چاہیں original vector آپ کے پاس v ہے اور lambda جو نیا vector آپ کو مل گیا ہے وہ ہے آپ کے پاس lambda v اگر lambda آپ کا greater than 0 ہے تو آپ کو جو نیا vector ملے گا جو lambda v نیا vector ملے گا اس کی direction جو ہے وہ ہی رہ گی جو vector v کی direction ہو گی لیکن length جو ہے وہ increase یا decrease کرے گی یہ آپ کا depend کرتا ہے آپ کا lambda جو ہے وہ 0 اور 1 کی درمیان میں ہے یا 1 سے greater than اگر آپ کا lambda جو ہے وہ 0 اور 1 کی درمیان میں ہے جس کی جس میں نے بھی 1 اور 2 کی example آپ کا بھی تھوڑی پہلے کروائی ہے 1 اور 2 جو ہے وہ 0 اور 1 کی درمیان میں ہوتا ہے اگر lambda آپ کا 0 اور 1 کی درمیان میں ہے تو وہ کیا ہوگا positive number ہی ہوگا اس لیے direction تو change نہیں ہوگی لیکن کیونکہ lambda 0 اور 1 کی درمیان میں ہوگا تو vector کی length جو ہے وہ decrease ہو جائے گی جو نیا vector آپ کو ملے گا اسی طرح اگر آپ کا lambda جو ہے وہ 0 اور 1 کی درمیان نہیں بلکہ 1 سے بڑا ہے 1 سے greater ہے یہاں پہ تب بھی آپ کا lambda کیا positive ہی ہے تب بھی آپ کی vector کی direction تو change نہیں ہوگی لیکن کیونکہ lambda جو greater than 1 ہے اس لیے آپ کی vector کی length جو ہے وہ increase کر جائے گی negative number کے case میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے negative number کے case میں دیکھیں اگر آپ کا lambda جو ہے وہ minus 1 اور 0 کے درمیان میں ہے تو اس case میں کیونکہ آپ negative number سے ملتا ہی کر رہے ہیں تو اس case میں آپ کے vector direction جو ہے وہ change ہو جائے گی لیکن کیونکہ آپ کا lambda جو ہے minus 1 اور 0 کے درمیان میں ہے اس لیے vector کی length جو ہے وہ decrease کر جائے گی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کا lambda جو ہے وہ minus 1 سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ چھوٹا ہے آپ کا lambda کی value جو ہے minus infinity سے لے کر minus 1 تک جو ہے وہ اگر آپ کی lambda کی value جو ہے وہ vary کر رہی ہے کوئی بھی lambda آپ کے پاس جو ہے minus 1 سے لے کر minus 20 تک ہے تو اس case میں آپ کا جو ویکٹر ہوگا اس کی length جو ہے کیونکہ negative number سے ملتا ہی کر رہے ہیں تو اس کی length جو ہے وہ اس کی جو direction ہے ویکٹر کی وہ opposite ہو جائے گی change ہو جائے گی لیکن lambda کیونکہ minus 1 اور minus 20 کی درمیان میں ہے یا کہہ لیں کہ lambda جو ہے آپ کے پاس وہ less than ہے وہ minus 1 سے تو اس case میں آپ کے پاس جو یہ دونوں cases جو ہیں وہ same ہی ہیں یہ والے جو میں لکھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے lambda minus 1 سے less ہونے کا مطلب یہ ہی ہے کہ lambda آپ کے پاس جو ہے وہ minus 20 اور minus 1 کے درمیان میں ہی ہے ٹھیک ہے lambda اگر آپ کا minus 20 اور minus 1 کے درمیان میں ہے تو اس case میں آپ کے ویکٹر کی length جو ہے وہ increase کر جائے گی لیکن کیونکہ negative نمبر سمجھ پڑک کیا ہوا تو اس لیے آپ کے ویکٹر کی جو direction ہے وہ change ہو جائے گی یہ ہے criteria's check کرنے کے کسی ویکٹر کو جب کس سکیلر سمجھ پڑک کرتے ہیں تو direction جو ہے وہ change نہیں ہوتی negative نمبر سمجھ پڑک کرتے ہیں تو direction change ہو جاتی ہے اگر آپ کا positive نمبر 0 اور 1 کے درمیان میں ہے تو length decrease کر جائے گی اس طرح اگر آپ کا negative نمبر جو ہے وہ minus 1 اور 0 کے درمیان میں ہے تب بھی آپ کی lambda decrease کر جائے گی اور length increase کب کرے گی جب آپ کا lambda یہاں تو greater than 1 ہو یا آپ کا lambda جو ہے وہ less than minus 1 ہو یا lambda آپ کا minus infinity اور minus 1 کے درمیان میں ہو تب آپ کی ویکٹر کی length جو ہے وہ increase کر جائے گی ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی